Thank you so much Thank you so much speaker sir For giving me this opportunity Sir Sir صدن میں آئے عوشواز پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے Sir میں کھڑا ہوا ہوں Sir صدن نے کئی عوشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا ہنوکہ عوشواز پرستاو ہے جس میں عوشواز سرکار کے پرتی کم بلکہ عوشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ عوشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے Sir یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ Sir میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا Sir پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں Sir صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا Sir آروب پرتی آروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا Sir کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی Sir یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر Sir یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ Sir بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں Sir ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس فیل گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو Sir یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے Sir حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھڑناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمہوئی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوسطہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھن یہ نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی نیتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھن یہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دنے والد سر مدی لوکیٹ چٹر جی دنباد